تو میں ہوں دینیش کی وارہ نیومرلجیکل پریڈکشنز میں آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے کیا بھارت میں ٹی وی نیوز چینلز نفرت کی آندھی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے ریپوملک ٹی وی ٹائمز ناو اور کچھ اور چینل جن کے خلاف فلم کلاکار انڈسٹری والے ادیوگ پتی انہوں نے بولنا شروع کیا اور سرکار سے بھی کہنا شروع کیا ہے کہ آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے لیکن سرکار کوئی ایکشن لینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ بی جے پی سرکار ہے بھاجپا سرکار ہے ہندو وادی سرکار ہے اوپنلی ہندو راشترو واد کی بات کرتی ہے دو نمبر ہے گرہن کال رہو کا ہے یہی بات کریں گے پہلے بھی یہی کرتے تھے ابھی بھی یہی کریں گے کہیں نہ کہیں جب سدرشن ٹی وی کا پروگرام کی بات آئی تھی یو پی ایسی جہاد کی وہاں بھی انہوں نے وہی بات کی تھی دیکھا جائے تو روکا جانا چاہیے اور اس پروگرام کو بھارت سرکار نے اوبجیکشن لگانے سے منع کر دیا اس کو ایلاو کر دیا جب تین چار اپیسوڈ ٹیلی کاسٹ ہو گئے تب سپریم کورٹ میں چندرچوڑ صاحب کی جو بینچ تھی انہوں نے اس پہ پابندی لگائی اور کہا کہ یہ پوری کی پوری کمیونٹی کو بدرام کرنے جیسا ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس بھارت دیش کے اندر ساماجی گروپ سے وگٹن پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دکشن پنکتی ہندو وادی سنکٹنوں کے دورا ان میں آر ایس ایس وی ایچ پی بجرنگ دل سب کا ہاتھ ہے یہاں پر تو بھاگوہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان سب سے خوش ہیں کیوں مسلمانوں کو بھاگوہ صاحب کا سرٹیفیکٹ چاہیے کیوں خوش ہے یا نہیں بھاگوہ صاحب سرٹیفیکٹ بانٹیں گے انہوں نے انسٹیچوٹ کھولی ہوئی ہے کیا اب وہ سرٹیفیکٹ بانٹیں گے بھارت میں کون خوش ہے اور کون نہیں ہے ان حالاتوں میں کیا بھارت یہ جو ساماجی نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے چینلز کے دورا نیوز پیپرز کے دورا کیا اس کو چھیل پائے گا کیا ان چھ سالوں میں بھارت کا ساماجی گروپ سے بٹوارہ نہیں ہو گیا کیا جاتیاں جاتیوں کے خلاف نہیں ہو گئی کیا دھرم دھرموں کے خلاف نہیں ہو گئی کیا ورگ ورگوں کے خلاف نہیں ہو گئے کیسے ٹی وی چینلز کے اوپر ہندو مسلمانوں کو بھارت پاکستان بھارت چین کے نام پہ روج لڑائے جاتا ہے مندر مسجد کے نام پہ لڑائے جاتا ہے ان کو جیسے کوئی مرگوں کی لڑائی ہوتی ہے جیسے لکھنوں میں عوض کے نواب کرائے کرتے تھے اس گندگی اس نفرت کے زہر سے بھارت کو بچانے کی ضرورت ہے ابھی نہیں کچھ کر پائے تو کبھی نہیں کریں گے پاون ورمہ کا جو ٹائمس آف انڈیا میں آرٹیکل آیا جس کی لاسٹ لائن ہے بھارتیوں کو تیہ کر لینا چاہیے گی اور کتنا اور جھک سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر واپس آنے کی عمر ختم ہو جائے گی ان حالاتوں میں دیش کتنا آگے بڑھ پائے گا کون ادیوگ پتی یہاں کے انویسٹ کرے گا جس دیش میں صرف نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہو نفرت کی آندھی چل رہی ہو وہاں کوئی ویاپار نہیں کرتا ہے وہاں ویاپار نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے تیلیویزن چینل جو نفرت کے سوداگر ہیں یہ نفرت کا ویاپار کر رہے ہیں صبح شام زہر گھولتے ہیں صبح شام نفرت کا ویاپار کرتے ہیں ان کے خلاف فلم والے انڈسٹری والے اب سب لوگ ایک ساتھ ہو رہے ہیں پر سرکار چپ ہے سرکار چپ ہے کیونکہ یہ سرکار کو سپورٹ کرنے والے چینل ہیں یہ ٹائمز ناو ریپبلک اور کچھ اور چینلز بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو دیمک لگیا ہے بھارت کی سوچ کو دیمک لگیا ہے بھارتیوں کی سوچ کو دیمک لگیا ہے انہیں اپنا اچھا بھلا برا پہچاننے کی افشاد سدھ نہیں رہی ہزار سال ڈرڈر کے گزارے ہیں اور ابھی بھی ڈر کے گزار رہے ہیں کیا کہیں گے بھارت واسیوں کو سمجھ لینا چاہیے جو پاون ورما نے لکھا ہے کہ کتنا اور چھکنا ہے کہیں ایسا رہو کہ بات میں اٹھ کے کھڑے ہونے کی بات کرو تو آپ اٹھ ہی نہ پاؤ گے شکریہ آپ کا فیڈبیک دیجئے گا بتائیے گا پروگرام کیسا لگا دھنے والا آپ کا